سبسکرائب کریں ہم کے آدمی ہوتے ہیں ایک وہ جن سے کبھی کبھار نماز میں غلطی ہو ان کو شک پڑ جائے کہ پتہ نہیں تین رکت پڑی ہیں کہ چار رکت پڑی ہیں تو ایسے لوگوں کے لئے افضل یہ ہے کہ وہ دوبارہ پڑ لیں اور ایک وہ ہوتے ہیں جو یہ ہوتا رہتا ہے ان کو ساتھ بار بار تو ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينَ کہ یقین پر بنا کریں یقین پر بنا کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو شک ہو رہا ہے کہ چار پڑی ہیں کہ تین پڑی ہیں تو آپ نے تین ہی فرض کرنا ہے ان کو لیکن پھر تین پڑنے کے بعد کیونکہ ہو سکتا ہے یہ چوتھی ہو تو آپ نے قادہ بھی کرنا ہے اتحیات پوری پڑنے کے بعد پھر آپ کھڑے ہو جائیں کیونکہ ہو سکتا ہے یہ چوتھی رکت ہو اب جب آپ کھڑے ہوئے ہیں تو پانچویں بھی ہو سکتی ہے چوتھی بھی ہو سکتی ہے اس کے بعد پھر آپ نے اتحیات پڑھنی ہے سلام پھیر کے صدہ صحف کرنا ہے تو اگر یہ پانچ رکعتیں ہوں گی تو صدہ صحف سے اس کی تلافی ہو جائے گی اور اگر یہ چار رکعتیں ہوئی ہیں تو بھی صدہ صحف اس لیے کہ آپ نے ایک اور قادہ اضافی کیا ہے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ فَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ جو یقینی چیز ہے اس پر انسان عمل کرے چار اور تین میں شک ہوا تو اس کو تین سمجھے لیکن ہر رکعت کے بعد پھر قادہ کرے کیونکہ اس بات کا امکان ہے کہ یہ چوتھی رکعت ہو آپ کی تو پھر اگر قادہ نہیں کریں گے تو وہ فرض قادہ چھوڑی جائے گا آپ سے اور اگر یہ آپ کو وصفصے ہوتے رہتے ہیں یہ جو میں نے صورت بتائی نا کہ جس کے ساتھ یہ بار بار ہوتا رہتا ہے تو اس کو بالکل دونوں طرف برابر یقین جا رہا ہو کہ پتہ نہیں تین ہے کہ چار اور اگر غالب گمان ہو رہا ہے کسی کے بارے میں کسی یعنی یہ غالب گمان ہو رہا ہے کہ نہیں میں نے تین نہیں بلکہ چار پڑھی ہیں تو غالب گمان پر عمل کرے پھر تو آپ کو اکثر جو وصفصے آتے رہتے ہیں کم پڑھ لیا ہے یا صورت نہیں پڑھی ہے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ واقعی آپ کو شک ہوتا ہے حافظے کی کمزوری کی وجہ سے یہ خامخواہ کا وہم ہو رہا ہے تو پہلے آپ دماغ پر دباؤ ڈالا کریں جو غالب گمان ہے نا جس طرف ذہن جا رہا ہے اسی پر عمل کیا کریں آپ یعنی آپ کا غالب گمانے کے تین پڑھی ہیں تو تین سمجھیں غالب گمانے کے چار پڑھی ہیں تو چار سمجھیں اور اگر کہیں بھی دماغ نہیں جاتا بلکل پچاس فیصد یہ ہے کہ تین پڑھی ہیں پچاس فیصد یہ ہے کہ چار پڑھی ہیں تو پھر اس طریقے پر عمل کریں جو میں نے آپ کو بتایا ہے پھر اس کو تین سمجھیں اور تین رکت کے بعد قادہ کریں جو ہو سکتا ہے چوتھی کے بعد ہو اور پھر آپ دوبارہ آخر میں قادہ کر کے صدہ صحف کریں تو اس سے آپ کی نماز ہو جائے گی باقی یہ کہ یہ جو بار بار وصفصے نماز میں آ رہے ہیں یہ بعض وہم بھی ہوتا ہے انسان کو اچھے بلی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور وہم شروع کر دیتا ہے شاید میں نے ایسے کیا تو غالب گمان پر عمل کا معمول بنایا اور تھوڑا سوچ لیا کریں جس طرف ذہن جائے پہلی مرتبہ میں جس طرف ذہن جائے وہ اکثر وہ رائے صحیح ہوتی ہے تو اس رائے پر عمل کیا کریں آپ اگر نماز میں رکت کی تعداد بھول جائیں ارسلان صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں اگر ہمیں نماز میں شک ہو کہ ہم تیسری رکت میں ہیں یا چوتھی رکت میں ہیں تو اس نماز کو کیسے ادا کریں جناب اگر آپ کو یہ شک ہے کہ تیسری رکت میں ہیں یا چوتھی رکت میں تو پہلا حکم تو یہ ہے کہ دماغ پر دباؤ ڈالیں جس طرف زیادہ ذہن جائے اس پر عمل کریں تیسری رکت کی طرف زیادہ ذہن جا رہا ہے تو سمجھیں تیسری ہے چوتھی کی طرف دماغ زیادہ جا رہا ہے تو سمجھیں چوتھی ہے لیکن اگر بلکل ہی کنفیوز ہو رہے ہیں پچاس فیصد ادھر پچاس فیصد ادھر تو پھر حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا فَلِيَبْنِيَ الْاقَلْ کہ پھر کم رکتیں سمجھی جائیں گی یعنی آپ کو یہ شک ہے کہ تین پڑی ہیں یا چار پڑی ہیں تو یوں سمجھیں گے کہ آپ نے تین ہی تین پڑی ہیں اب کیا ہوگا کہ تیسری رکت کے بعد آپ جب چوتھی رکت کے لیے کھڑے ہوں گے تو چوتھی رکت کے بعد آپ نے قادہ کرنا ہے چوتھی رکت کے بعد آپ نے قادہ کرنا ہے اور قادہ یعنی اتحیات مکمل کرنے کے بعد دوبارہ کھڑے ہو جانا ہے کیونکہ این ممکن ہے یہ چوتھی نہ ہو بلکہ تیسری ہو تو پھر ایک رکت اور آپ نے ساتھ ملانی ہے اور وہ رکت یا تو چوتھی ہوگی یا پانچری ہوگی تو یعنی ایک قادہ آپ کو قادہ سے مراد اتحیات آپ کو اضافی پڑنی پڑے گی اور پھر آخر میں صدہ صحب بھی کر لیں تو اس طرح سے آپ کی نماز ادا ہو جائے گی